بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ لوگ امید ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے یہ میں اسلامیات کا چپٹر نمبر ٹو آج آپ کو بتاؤں گی جو کہ ہے صبر و شکر اور ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے اس کا کوشن ہے پہلے جی اسلامی تعلیمات میں صبر کی ترغیب کیوں دیگی جواب صبر کا مفہوم کیا ہے صبر کے لغوی معنی روکنے اور سہارے کی ہیں یعنی اپنے نفس کو اور گبرات سے روکنا اور اس کو اپنی جگہ پر ثابت قدم رکھنا یعنی صبر کی حقیقت ہے یہ صبر کرنا کسی چیز پہ کوئی جو آپ کو برداشت بھی نہ ہو رہی ہو بات اور پھر آپ اس پہ ثابت قدم رہتے ہیں اس کو برداشت کرتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں صبر اس کی مہنی بے اختیاری کی خاموشی اور انتقام و بدلہ نہ لے سکنے کی مجبوری کہ بدلہ بندے سے کسی بات کا بدلہ نہیں نہ لے سکتا ہو تو اس پہ وہ صبر سے خاموشی اختیار کر لے تو اس کو ہم صبر کہتے ہیں وہ بے وسیق سے نہیں بلکہ دل کی مضبوطی اخلاق کی جرت اور ثبات کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط کرنا صبر ہے قرآن کے نزدیک صبر کی تعریف یہ ہے کہ رائے حق پر چلتے ہوئے صدموں تکالیف رکاوٹوں مخالفتوں اور ناغواریوں کو برداشت کرنا قرآن پاک میں کیا ہے کہ صبر کی تعریف کیا ہے کہ ہر چیز کو بندہ یعنی کہ کر سکتا ہو کر سکتا ہو اس کی مجبوری بھی نہ ہو اگر اس کو کوئی ترنگ کرتا ہو کوئی تکلیف ہو اس کے منسلے میں رکاوٹیں آ رہی ہوں اس کے مخالف بہت زیادہ ہو اس کو کسی چیز کا صدمہ ہو اس کو کوئی بات بہت سخت ناغوار گزرے بری لگے وہ اس کو کر بھی سکتا ہو لیکن پھر بھی صبر کے ساتھ اس ٹائم کو گزار دے تو یہ اس کے اصل صبر کرنے کی یہ جو ہے قرآن پاک میں بتایا گیا اصل صبر اس کو کہتے ہیں کہ بہر چیز کر سکنے کے باوجود بھی بندہ اس پہ صبر کر جائے تو یہ صبر کی خصوصیت ہے ہر قسم کے نمواقفق حالات کے باوجود جو نیکی اور سچائی کی راہ پر ڈٹے رہنا یہ کیا ہے صبر دین پر اُبھارنے اور قائم رہنے والے تصورات تو عمال پر جمع رہنا خواہشات نفس کی پیروی نہ کرنا خواہش نفس کیا ہے جو نفس آپ کو خواہش کے نفس آپ کا کہتا ہے مثلا کہ وہ نفس آپ کو بتائے گا سوری نفس کہتا ہے کہ آپ کو کچھ کام کرنے کے لیے کچھ کام ایسا جو آپ کرنا چاہتے ہوں اور نہ کر سکتے ہوں تو آپ اس پہ صبر کر جائیں کہ چلے میں یہ نہیں کرتا اپنے نفس پہ قابو پا لیا اس نے تو یہ کیا کیا اس نے صبر کیا جو شخص اپنے نفس پر غالب آ جاتا ہے اور شیطانی وصفزوں کو زیر کر لے وہ صبر ہے اور جو نفس شیطان کے مقابل احتیار ڈال دے وہ بے صبر اور شیطانی گروہ کا کافر کہلاتا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ جو اپنے نفس پہ قابو پا لیتے ہیں اپنی خواہشوں کو ناجاز طریقے سے حاصل نہیں کرتے روک لیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں اور جو اپنے نفس پہ قابو نہیں پا سکتے وہ شیطان کے گروہ میں ہیں کافر ہیں وہ لوگ ٹھیک ہے امید آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اسلامی تعلیمات میں صبر کی ترغیب کہ اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے صبر کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے بنیادی طور پر اسلامی تعلیمات قرآن میں قرآن پاک اور حدیث نبی وی صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی ہیں اسلامی تعلیمات کے ان دونوں مسادر میں متدد باز ہیں یعنی کہ بہت دفعہ صبر کی ترغیب دی گئی ہے صبر کے بارے میں بتایا گیا ہے قرآن اور حدیث دونوں میں قرآن مجید میں صبر کا ذکر قریباً 75 مرتبہ یعنی کہ 75 مرتبہ آیا ہے جن میں صبر کرنے والوں کی خوبیاں اور اصاف بار بار بیان کیے گئے ہیں اور صبر کے نتائج اور سمرات شمار کیے گئے ہیں یعنی کہ صبر کرنے والوں کا کیا نتیجہ ہے کیا اس کے بدلے پھل ملے گا کیا ثواب ملے گا یہ بھی بتایا گیا ہے صبر کو ایمان کے اعلیٰ ترین درجوں پر رکھا گیا ہے صبر جو ہے اس کو ایمان کے اعلیٰ ترین درجوں پر رہے ہیں جن کے صبر کرنے والوں کے لئے بہت اعلیٰ مقام ہے اسی طرح اشادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بہت سے فضلتیں بیان فرمائی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات تیبہ میں صبر و استقلال کے اعلیٰ ترین نمونے پیچ کیے یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صبر و استقلال کے بارے میں ان کی بہت سے مثالیں پیچ کی جاتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے صبر کر کے اور جو ہے نا اپنا وقت کسارا اور کیسے کیسے صبر کیا ان کے بہت سے واقعات ہیں بہت اعلیٰ نمونے پیچ کیے گئے ہیں صبر کی ترغیب کیوں دی گئی ہے انسانی کردار میں صبر کو ایک اہم مقام حاصل ہے انسان کو زندگی میں کئی صدموں تکالیف اور ناموافق حالات پیش آتے رہتے ہیں ان کو برداشت کرنے کے بعد ہی انسان کا وجود اور ایمان قائم رہتا ہے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ڈٹے رہتے ہیں اپنے ایمان کو ضائع نہیں کرتے اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں تو وہ صبر کے ساتھ تو وہ بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کے اندر صبر نہیں ہوتا جس سے وہ غلط رستہ اختیار کر دیتے ہیں اتنا خاص طور پر رائے حق پر چلنے والوں کی کوئی رکاوٹیں اور مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو رائے حق پر لوگ ہوں گے ان کے رستے میں بہت سے رکاوٹیں آئیں گی بہت سے ان کے مخالف ہوں گے جن کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے صبر سے بڑا اتحار کوئی نہیں دکھوں اور مصیبتوں کو جھیل کر رہی رائے حق پر اپنی منزل مقصود پر پہنچتا ہے یعنی دکھوں اور تکلیفوں کو برداشت کر کے صبر کے ساتھ ہی وہ اپنی راہ کو پاتا ہے اسلامی تعلیمات میں صبر کی ترغیب مندرجہ زیر مقاصد حاصل کرنے کے لیے دی گئی ہے نمبر ایک حصول عظم کے لیے اور اس کے بعد صبر رسولوں کی سنت ہے صبر قوت برداشت بڑھانے کا ذریعہ ہے اس کے بارے میں اب ہم پڑھیں گے حصول عظم کے لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر عظم الامور کا ذریعہ ہے مطلب ہے اس کا ترجمہ ہے جو مصیبت تمہیں پیش آئے اسے برداشت کرو بے شک یہ بڑے عظم کی بات ہے کیا ہے ترجمہ اس کا حصول عظم کے بارے میں قرآن پاک میں کیا ارشاد ہے اور جو مصیبت تمہیں پیش آئے اسے برداشت کرو بے شک یہ بڑے عظم کی بات ہے اللہ تعالیٰ کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم میں فرمان ہے صبر کی ایک بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ صبر کو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کا وعدہ دیتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو صبر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں سورہ بکرہ کی آیت ہے اس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کیا ہے اس قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس طرح ساتھ دیا ترجمہ ہے اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے صبر کا انجام اچھا ہوتا ہے صبر کے انجام کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے ترجمہ ہے پس صبر کرو انجام کار متقیوں ہی کے حق میں ہے متقی کے ہوتے ہیں پریزگار ٹھیک ہے پس صبر کرو انجام کار متقیوں ہی کے حق میں ہے آگے ہے صبر رسولوں کی سنت ہے قرآن پاک ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں صبر کی ترگیب دیتا ہے کہا گیا قرآن پاک میں پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبر کرو جس طرح اولیزم رسولوں نے سبر کیا یعنی کہ سبر کرو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سبر کرو جس طرح اولیزم رسولوں نے سبر کیا یعنی کہ جیسے پہلے جو رسول تھے انہوں نے سبر کیا اس طرح سبر کرو سبر قوت برداش بڑھانے کا ذریعہ ہے یعنی کہ سبر سے بندے کی قوت برداش زیادہ ہوتی ہے مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ جیسے آپ لوگ روزہ رکھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں روزہ آپ کو سبر کا بتاتا ہے اور اس سے آپ کی قوت برداش بڑھتی ہے جیسے کہ اب جب روزہ رکھا ہوتا ہے اور ایک بندے کے سامنے ایک بے روزگار بندہ کوئی چیز کھاتا ہے یا کوئی کام کار رہا ہوتا ہے کچھ پکا رہے ہوتے ہیں کچھ تو اتنی برداش ہوتی ہے کہ بندہ اس کو کھاتا نہیں ہے اس کے اندر قوت برداش بڑھتی ہے اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جب مجھے اللہ تعالیٰ نے دینا ہے تو سبر سے برداش کار ہوتا ہے اپنی بھوک کو برداش کار ہوتا ہے اور اس پیاس کو برداش کار ہوتا ہے اسی طرح یہاں بھی یہ بیان کیا گیا بتایا گیا ہے کہ سبر قوت برداش بڑھانے کا ذریعہ ہے سبر سے انسان تکلیف و خطرات کو برداش کار لیتا ہے اسے تکلیف کا احساس نہیں رہتا اور انسان کٹھن سے کٹھن حالات میں بھی اپنے آپ کو جمع لیتا ہے دل جمعی سے اس کا مقابلہ کرتا ہے اور پھر اس کا عادی ہو جاتا ہے اس کی قوت برداش بڑھ جاتی ہے جب وہ برداش زیادہ کرتا رہتا ہے سبر سے تو اس کی قوت برداش بڑھ جاتی ہے مومن سمجھتا ہے کہ ہر دکھ تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور وہی اسے دور کرنے والا ہے اس سے اس کی قوت ایمانی تقویت بڑھتی ہے اور یہی سبر کا اصل مفہوم ہے سبر کا اصل مفہوم کیا ہے کہ ایمان مضبوط ہو جانا اور اس پر ڈٹے رہنا سبر سے برداش کرنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مددگار ہے اور اس نے مدد کرنی ہے اس نے ہماری تکلیف دور کرنی ہے یہ ہے سبر قوت برداش بڑھانے کا ذریعہ آگے جی حدیث کی روشن میں سبر کی ترغیب حدیث مبارکہ میں سبر کی بڑی تغیید فرمائی گیا ہے اس کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں نمبر ایک ہے سبر ایمان کی چمک دھمک ہے سبر ایمان کی چمک دھمک ہے یعنی کہ مطلب یہ وہی ہے جو بھی میں نے آپ کو بتایا کہ سبر سے ایمان بندے کا مضبوط ہوتا ہے سبر نصف ایمان ہے ایمان سبر اور سخاوت کا نام ہے سخاوت آپ کو بتایا نا سخی بندہ ہونا جس کا دل بڑا ہو سخاوت ہو جس میں دوسروں کی حالب کرنے والا ہو ایمان جو ہے وہ سبر اور سخاوت کا نام ہے پھر کہا گیا سبر کا ایمان ایمان کے ساتھ وہی تلق ہے جو سر کا جسم کے ساتھ سبر جو ہے اس کا ایمان کے ساتھ اس طرح تلق ہے جیسے سر کا جسم کے ساتھ جیسے سار جسم سے الگ نہیں ہو سکتا سبر اور ایمان کا بھی وہ بھی الگ نہیں ہو سکتے جو سبر کرتا ہے اس میں ہی ایمان پختا ہوتا ہے آگے کہا جیسے سبر میری چادر ہے سبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یہ نبی پاکس نے فرمایا حدیث ہے سبر میری چادر ہے سبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا گیا سبر جمیل کسے کہتے ہیں فرمایا ایسا سبر جس میں صرف شکایت نہ ہو جس میں حرف شکایت نہ ہو جس سے غام کا اظہار کیا اس نے سبر نہ کیا کیا ہے سبر جمیل یہ کوسٹن بھی آپ کو آ سکتا ہے کہ سبر جمیل کیا ہے تو نبی پاکس نے کیا فرمایا سبر جمیل کیا ہے ایسا سبر جس میں حرف شکایت نہ ہو ایک حرف بھی شکایت کی نہ ہو سبر میں جس نے غام کا اظہار کیا کہ مجھے یہ ہو گیا وہ ہو گیا جس نے تھوڑا سا بھی کہہ دیا تو اس نے سبر نہ کیا آگے ہے سبر خطاؤں کی معافی کا ذریعہ ہے سبر خطاؤں یعنی کہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے مومن پر جو بھی سکتی یا بیماری رنج جو تکلیف آئے یہاں تاکہ اسے کانٹا بھی چوبے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کی کچھ خطائیں معاف فرما دیتا ہے ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی ہر تکلیف بدلے اس کے جو بھی خلطیوں معاف کر دیتا ہے اگر وہ بندہ سبر کر لیتا ہے تو یہ تھی سبر کے بارے میں پوری ڈیٹیل آپ کو بتا دی آپ کو کوشن پڑھا دیا امید آپ کو سمجھ آگی ہوگی بسم اللہ کوشن نمبر ٹو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں شکر کی کیا اہمیت ہے پہلے ہم نے سبر کے بارے میں پڑھا اب ہے شکر کے بارے میں شکر کی فضیلت اور اہمیت شکر کی اہمیت قرآن پاک کی روشنی میں کیا ہے قرآن پاک میں شکر کے متعلق بہت عقید کی گئی ہے نمبر ایک فراخی اور فراوانی انہی لوگوں کا مقدر قرار دی گئی ہے جو شکر گزاری کا مظاہرہ کرتے ہیں یعنی فراخی اور فراوانی فراخی کیا ہے کلہ رزق اور فراوانی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان لوگوں کو جو ہے نا رزق اور جو ہے نا کلہ ہر چیز فراوانی ہر چیز محسط کی گئی ہے جو لوگ زیادہ شکر گزاری کا مظاہرہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا زیادہ شکر ادا کرتے ہیں اب نیچے ہے قرآن پاک میں ہے اگر شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا ٹھیک ہے قرآن پاک میں ارشاد ہے ایک اور جگہ اور خدا ہی نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے اور اس نے تم کو کان آنکھیں اور دل اور ان کے علاوہ اور عذاب بکشے تاکہ تم شکر کرو ٹھیک ہے یہ تھی نمبر ٹو قرآن پاک کی جو ہے آیت آگے ہے نمبر تری ترجمہ ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور شکر گزاروں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ کہ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو ایک اور جگہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرو اگر اسی کی عبادت کرتے ہو اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو خالقی کائنات نے بار بار انسان کو شکر کی ادائیگی کی تحقید فرمائی ہے تاکہ وہ اس کے انعامات کا محترف ہو اور صحیح معنوں میں اس کا فرمبردار اور اطاعت گزار بندہ بن جائے کیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندہ جو ہے نا اس کا شکر ادا کرے جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنے والا انسان بہت پسند ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو ایک اور جگہ فرمایا اور میرا شکر کرو اور میری نعمتوں کا کفر نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز دی ہے اس پہ شکر ادا کرو اور کفر جو ہے نا اس میں نہ پڑھو یا کہ کوئی کفر والی بات نہ کرو ایک اور جگہ فرمایا پس اللہ تعالیٰ نے جائز اور پاک چیزیں جو تمہیں دے رکھی ہیں ان میں سے کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے پس اللہ تعالیٰ نے جائز اور جو پاک چیزیں تمہیں دے رکھی ہیں ان میں سے کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو ایک اور جگہ فرمایا اسی طرح ان جانوروں کو ہم نے تمہارے پاس میں کر دیا تاکہ تم شکر کرو یعنی کہ وہ جو جانور اللہ تعالیٰ نے جو ان کا ذکر کی گیا جو مختلف واقعات میں ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو تمہاری مدد کے لئے بھیج دیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ملی ہے ہمیں اسی طرح پھر آپ بتاتی ہوں کہ اسی طرح ان جانوروں کو ہم نے تمہارے بس میں کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو انداروں کو جانداروں کو بس میں کرنا مطلب اللہ تعالیٰ نے جو جانوروں کو جو انہیں جیسے انسان کرتے ہیں یا کہتے ہیں مجھے بتاتے ہیں جنوار اسی طرح ان کے ساتھ آگے سے ان کی ہیلپ کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نے جنواروں کو تمہارے بس میں کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو یہ شکر کے بارے میں کچھ شکرانی آیات تھیں جس میں ہے یہ جتنی ہم نے پڑھی ہیں مطلب سیون آیات ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں شکر کے بارے میں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والوں کے بارے میں کیا کہتا ہے آگے حدیث کی روشنی میں شکر کی اہمیت کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر ایک ہے جو شخص کھانا کھائے اور پھر یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے کھانا دیا بغیر میری تدبیر اور قوت کے تو اس سے جو گناہ پہلے ہو چکے ہیں معاف کر دیے جاتے ہیں معاف ہو جائیں گے یعنی کہ کھانا کھانا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے نمبر دو یہاں پہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر ایمان کی جڑ ہے شکر ایمان کی جڑ ہے دین کی اصل اور اطاعت اطاعت الہی کی بنیاد ہے علاوہ زی متدد عدیث میں شکر کی تلقین فرمائی گئی ہے نمبر دو حدیث کیا ہے شکر ایمان کی جڑ ہے دین کی اصل اور اطاعت الہی کی بنیاد ہے دین کی اصل کیا ہے شکر جو ہے وہ دین کی اصل ہے اور اس کی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا وہ کیا ہے اس کی بنیاد ہے پورا دین شکر میں شامل ہے پورا دین شکر میں شامل ہے مسلمان کی پوری زندگی شکر سے عبادت ہے شریعت کے تمام احکامات و عبادات کا اصل مقصد خدا کے شکر کا اظہار ہے انسان کا اصل مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا دین اسلام کی بات شکر کے دائرے میں آ جاتی ہے دین اسلام کی بات شکر کے دائرے میں آ جاتی ہے جذبہ شکر کے بغیر عمال اور عبادات بے معنی اور لاحصل ہوتی ہیں بینہ شکر کے جو شکر کے بغیر جو عمل بندہ کرتا ہے نا اور عبادت کرتا ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا جبکہ دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا بندہ نہ کرے تو اس کے عبادات اور اس کے عمال جو ہیں وہ فائدہ نہیں دیتے ایک دولت من شکر جو اب اپنی دولت خدا کی راہ میں سرف کرتا ہے تو یہ دولت کا شکر ہے مثلا حضرت عثمان غنیز اپنی دولت بے دریگ رائے خدا میں سرف کرتے تھے اور یہ بہترین ازارت شکر ہے جنگہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا ایک شکر ہے ایک صاحب علم شخص جب اپنے علم سے خدا کے بندوں کو فیض دیتا ہے تو یہ علم کا شکر ہے ٹھیک ہے ایک آپ کو علم ہے آپ پڑھے لکھیں ہیں آپ دوسروں کو پڑھاتے ہیں تو یہ علم ہے نا تو یہ علم کا شکر ہے مثلا امام غزالی رتالانہ کی اشاطع علم شکر کا بہترین ازار ہے اسی زیادہ جب ایک حکمران کمزور اور ضرورت مند لوگوں کی خدمت اور مدد کرتا ہے تو یہ قوت کا شکر ہے حکمران کے پاس تو طاقت ہوتی ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے ظلم بھی کر سکتا ہے اور نیکی بھی کر سکتا ہے تو اگر وہ کمزور اور ضرورت مند لوگوں کی خدمت اور مدد کرتا ہے تو یہ قوت اس کی طاقت کا شکر ہے جیسا کہ خلفائے راشدین مثالی نمونہ ہمارے سامنے ہیں الغرض ہر وہ کام اور عمل جو انسان اللہ تعالیٰ کی رضا اور فرمبرداری میں کرتا ہے جس کا مقصد اس کی رضا اور خوشندی ہے سب شکر کی تعریف میں آتے ہیں چنانچہ قرآن جیر میں اچھاہ داتا ہے خدمت خلق اور لوگوں سے بلائی خدا کا شکر ادا کرنا ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے جی شکر جب انسان جب اللہ تعالیٰ کا دیو نعمتوں کا شکر ادا کیسے کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی خوشی کیلئے دوستوں کی مدد کرتا ہے کوئی کام کرتا ہے تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی خوشندی اور شکر میں شامل ہو جاتے شکر کی تعریف ہے ٹھیک ہے یہ تو تھا شکر کے حدیث کے بارے میں ایک اور ہے خدمت خلق اور بلائی سے خدا کا شکر ادا کرتا ہے خدمت خلق کیا ہے اللہ تعالیٰ کے جو مخلوق ہے ان کی خدمت کرنا ان کے مدد آنا لوگوں کی مدد کرنا یہ بلائی یہ سب کیا ہے شکر ہے دنیا میں شکر ادا کرنے کی سورج یہ ہے کہ کسی موسن سے جس قسم کا احسان ہمارے ساتھ کیا ہو اسی قسم کا احسان ہم اس کے ساتھ کریں یعنی کہ دنیا میں شکر کیا ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے آپ کی مدد کیا ہے تو آپ اسی طرح اس کی مدد کرتے ہیں تو یہ اس کے احسان کا شکر ہے ظاہر اللہ تعالیٰ کی بے نیاز ذات کے ساتھ اس قسم کا کوئی شکریہ ادا نہیں کیا جا سکتا اس کی بجائے خدا کا شکر ادا کرنے کی صورت یہ ہو سکتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بے نیاز پاک ذات ہے جس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے اس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کر سکتے لیکن اس کا حق ادا نہیں کر سکتے اس کا شکر ادا جتنا بھی کریں وہ کم ہے اس کی بجائے خدا کا شکر ادا کرنے کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ جو احسان فرمایا اسی قسم کا احسان ہم اس کے بندوں کے ساتھ کریں جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں نعمتیں دی ہیں جو ہم پہ کرم و فضل کیا ہے اسی طرح ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی رویہ کریں تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو ان الفاظ میں ادا فرمایا ترجمہ ہے اور جیسی خدا نے تم سے بھلائی کی ایسی تم بھی لوگوں سے بھلائی کرو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو مخاطب کرتے ہو قرآن پاک میں کیا فرشاد فرمایا اور جیسی خدا نے تم سے بھلائی کی بیسی تم بھی لوگوں سے بھلائی کرو چنانچہ ایک اور جگہ پرشاد ہوا اور اگر تم شکر کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوگا اگر تم شکر کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوگا خدا کی حمد جذب شکر کا اظہار ہے خدا کی جو ہم تعریف بیان کرتے ہیں جو حمد ہم پڑھتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ایک ذریعہ ہے بقول سید سلمان عجوی رضی اللہ عنہ شکر کے جذبے کو ہم کبھی زبان سے ادا کرتے ہیں کبھی اپنے ہاتھ پاؤں سے پورا کرتے ہیں کبھی اس کا بدلہ دے کر اس قرض کو اتارتے ہیں زبان سے اس فرض کو ادا کرنے کا نام اللہ تعالیٰ کے تلق سے قرآن کی صلاح میں حمد ہے ٹھیک ہے کہ جب ہم ہاتھوں کو استعمال کر کے یعنی ہاتھوں کے ساتھ کوئی نیکی کر کے زبان کے ساتھ نیکی کر کے جو بھی ہم کام کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہے اس کی حمد ہے جس کے مطالبے سے پورا قرآن پاک قرآن مجید پھرا ہوا ہے اور یہی سبب ہے کہ حمدِ الٰہی میں اللہ تعالیٰ کی ان تمام صفات کا کاملہ کا ذکر ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں ہر جگہ پہ حمدِ الٰہی کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے جو ان احسانوں اور نعمتوں کی پہلی مہرک ہے یعنی کہ اس لئے کہنا چاہیے کہ جس طرح سارے قرآن کا نچوڑ سورة فاتحہ ہے سورة فاتحہ کا نچوڑ خدا کی حمد ہے اسی بنا پر قرآن پاک آغاز سورة فاتحہ سے اور سورة فاتحہ کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے یعنی کہ قرآن پاک جو سورة سورة فاتحہ ہے وہ پوری حمد ہے پوری اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ٹھیک ہے جس میں قرآن سورة فاتحہ پوری کیا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور اس لئے اس کا آغاز بھی الحمد شریف سے ہوتا ہے الحمدللہ ٹھیک ہے یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا اس کی تعریف بیان کرنا ٹھیک ہے اس صورت میں شکر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہے تو ایک قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد ہے سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جانوں کا پروردگار ہے ایک اور جگہ ہے سب بھی بھی حمدی ربی کا یعنی اے پروردگار کی حامد کی تسبیح کر اپنے پروردگار کی حامد کی تسبیح کر یہ تو ہم نے پڑھ لیا شکر شکر کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کیا بیان کیا گیا ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تو اب ہے جی شکر کے سمرات و فائد یعنی شکر کے جو سواب ملتا ہے جو اس کا پھل ملتا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے شکر کے بشمار فوائد و سمرات ہیں جو ایک شکر بندے یعنی شکر کرنے والے بندے کو دنیا اور آخرت میں حاصل ہوتے ہیں وہ یہاں بھی سکون اور راحت کے زندگی بسر کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس سے دائمی راحت اور سکون کا عزاز حاصل ہوتا ہے ایسی خوشی جو کہ نہ ختم ہونے والی ہو زیل میں کچھ سمرات و فائد کا جازہ لیتے ہیں نمبر ایک ہے رضا الہی یعنی اللہ تعالی کی رضا اللہ تعالی کی خوشی حاصل کرنا ایک جو بندہ مومن ہے مومن بندہ جو اس کی زندگی کا اصل مقصد اصل مدہ جو ہے مراج اللہ تعالی کی رضا و خوشندی کا حصول ہے یعنی کہ اللہ تعالی کی رضا اور خوشی کے لیے جو ہے وہ آرز ممکن کوشش کرتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اگر یہ نمت حاصل ہو جائے تو اس کے مقابلے میں تمام نمتیں ہیچ ہیں مطلب تمام نمتیں اس کو حاصل ہو جاتی ہیں جب اللہ تعالی کی رضا حاصل ہو جائے تو پھر دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں اور کامرانیاں خود بخود حاصل ہو جاتی ہیں شکر رضا الہی کا بہترین ذریعہ ہے یعنی کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا جو بندہ چاہتا ہے اس کا بہترین ذریعہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا تو سیکنڈ ہے نعمتوں اور انعامات میں اضافہ کہ اس کے بدلے میں جو نعمتیں اور انعامات ملتے ہیں ان میں کیسے اضافہ ہوتا ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کا شکر گزار بندہ بن کر رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مزید دنیاوی روحانی اور آخری برکات نعمتوں اور انعامات سے نوازتا ہے یعنی کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے شکر گزار بندہ بن کر رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی بھی اس کی روحانی بھی اور آخرت کی بھی ساری نعمتیں اس کو ادا کرتا ہے چنانچہ قرآن مجید میں شاد ہے ایک جگہ فرمایا ترجمہ ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا ٹھیک ہے نمبر تھی ہے آخرت میں درجات کی بلندی جو بندہ شکر گزار ہوگا اس کے آخرت میں کیا درجات ہیں یا اس کو کیا انام ملے گا شکر گزار بندہ ایک طرف تو دنیا میں سکون اور راحت کی زندگی بستر کرتا ہے اور دوسری طرف اسے آخرت میں دائمی سکون اور راحت کا شرف حاصل ہوتا ہے مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہوتا ہے اسے دنیا میں بھی سکون اور خوشی حاصل ہوتی ہے خوشی سے زندگی گزارتا ہے اور دوسری طرف اسے آخرت میں بھی سکون اور راحت ملے گا جو اللہ تعالیٰ اس کو انام دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کا بلند اور اعلیٰ درجات سے ہم کنار کرے گا جیسا کہ قرآن مجید میں اچھاہد ہے ایک جگہ فرمایا اور ان قریب ہم شکر ادا کرنے والوں کو جزا دیں گے ٹھیک ہے اگے ہے نمبر فور نمبر فور ہے شیطان کے مقروف فریب سے بچنے کا ذریعہ کہ شیطان جو فریب کرتا ہے جو شیطان انسان کو بڑکاتا ہے اس سے بچنے کا ذریعہ بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر اللہ تعالیٰ کو ماننا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابلیس یعنی کہ شیطان کا قصہ بیان فرمایا ہے کہ جب اس کی نافرمانی اور تکبر کے باعث اسے ملون کرا دے دیا گیا تھا یعنی کہ اس کو جنت سے نکال دیا گیا تھا جب اس نے نافرمانی کی شیطان نے غرور کیا تو اس کے باعث اسے ملون کرا دے دیا گیا اس کو نکال دیا گیا جنت سے تو اس نے اللہ تعالیٰ سے مولت مانگی تاکہ انسانوں کو گمراہ کر سکے اللہ تعالیٰ نے جب اس کو نکال دیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے مولت مانگی کہ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ میں تیرے انسانوں کو گمراہ کروں گا ان کو بڑکاؤں گا تیرے راہ سے ہٹاؤں گا اسے مولت دے دی گئی تو وہ کہنے لگا کہ میں آگے پیچھے دائیں باعث سے تیرے بندوں پر اپنے پیدل اور سوار لشک روز میں عملہ کروں گا شیطان نے یہ کہا اللہ تعالیٰ سے جب اس صدی کو غرور تکبر کی اس کو سزا یہ ملی کہ اس کو جنت سے نکال دیا گیا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے مولد مانگی کہ مجھے مولد ہو کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا سیدھے رستے سے ہٹاؤں گا اور دائیں بائیں آگے پیچھے ہاتھ طرح سے ان پر عملہ کروں گا اپنے لشک روز کے ساتھ اور ان کو کبھی بھی رائے راست پر نہیں آنے دوں گا تو قرآن مجید تو قرآن مجید میں ہے ترجمہ ہے شیطان نے کہا قرآن مجید میں اس کا بیان ہے کہ شیطان نے کہا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا اور وہ تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس جواب میں فرمایا تو جو چاہتا ہے کر لے اپنی کوشش کر دیکھ لینا لیکن جو میرے بندے ہوں گے وہ میرا شکر ادا کریں گے میرے مجھے ماننے والے ہوں گے تو اس کے بارے میں ترجمہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تو جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا غلبہ نہ ہو سکے گا اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کیا کہا اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ جو میرے بندے ہوں گے تیرا تیری باتوں کا ان پر کوئی اثر نہ ہوگا تو ان پر اثر تیرا غلبہ نہیں ہوگا تو اس پر اثر نہیں کر سکے گا اس سارے قصے سے معلوم ہوا کہ ناشکری شیطان کی جماعت میں داخل کر دیتی ہے جو ناشکرہ بندہ ہوتا ہے وہ شیطان کی محفل میں اس کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے اور شکر گزاری اس کے مقروع افریب سے بچانے کا ذریعہ بنتی ہے اور جو شکر گزار بندہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اس کے مقروع افریب سے بچ جاتا ہے آگے ہے نمبر 5 عذابِ الٰہی سے بچاؤ شکر ایمان کی جڑھ ہے دین کی اصل اور اطاحت الٰہی کی بنیاد ہے یعنی کہ شکر جو ہے وہ ایمان کی جڑھ ہے جو شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے ٹھیک ہے یہی وہ جذبہ ہے جس کی بنا پر بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی قدر و عظمت اور محبت پیدا ہوتی ہے جو شکر گزار بندہ ہوگا اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی اس کی قدر ہوگی عظمت ہوگی اور اسی قدر و عظمت اور محبت کے قول و عمل اظہار کا نام شکر ہے یعنی کہ اس شکر گزاری میں جو وہ بندہ کام کرتا ہے جو عمل کرتا ہے شکر ادا کرنے کے لئے تو وہ اس کا اظہار جو کرتا ہے اس کا نام شکر ہے شکر عذابِ الٰہی سے بچاؤ کا ذریعہ ہے شکر ہے شکر کا مطلب ہے کہ شکر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچاتا ہے عذابِ الٰہی سے بچاؤ کا ذریعہ ہے جبکہ کفر خدا کے غزب کو دعویٰ دیتا ہے یعنی کفر کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا وہ خدا کے غزب کو دعویٰ دیتا ہے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ ہے اگر تم شکر کرو اور امان لاؤ تو خدا تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اور اللہ تعالیٰ تو قدر پہچانے والا اور علم رکھنے والا ہے ٹھیک ہے امید ہے آپ کو اس لحسن کی سمجھ آگئی ہوگی یہ ٹھیک ہے آج میرے ویڈیو ادھر تک تھی اگر نیکسٹ ہم پڑھیں گے تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو نیکسٹ کوئسٹن کا بتاؤں گی اور امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی آپ کو جہاں جو مشکل لگے یا جہاں سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے ضرور کمیٹر میں بتائیں آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہیں آپ مجھے یہ ضرور بتائیں اور میرے ویڈیوز کو لائک کریں تھمز اپ کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ساری ویڈیو مل سکے اس لئے آپ مجھے اجازت دیں انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ